سو جو کلمہ گو کو مارتا ہے وہ ظالم ہے پھر چاہے وہ تلبانی کیوں نہ مارتا ہے دیکھیں اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے ہماری تاریخ کے اندر کئی جنگوں میں پورا جو امام حسین کا واقعہ ہے اس میں آپ کس کو کیا کہیں گے داہر صحابہ موجود تھے دونوں طرف اس میں آپ کس کو کیا کہیں گے داہر صحابہ موجود تھے دونوں طرف اس میں آپ کس کو کیا کہیں گے داہر صحابہ موجود تھے دونوں طرف مسلمان تو تھے ہی لیکن کربلا کے واقعے پہ تو ہم بڑا کہیں وہ تو ہاک و باطل کی جنگ نہیں ہاک و باطل کی جنگ تھی لیکن یہ کہا یزید کے بارے میں حضرت امیر ماویہ کے بارے میں نکتہ نظر تو الگ الگ ہے نا لیکن یہ تو واضح ہو گا تھا کون صحیح ہے کون غلط ہے صحیح رہا کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے انسان غلطی کر سکتا ہے نہیں غلطی تو پھر تو مسلمان ہونا تو اس پہ آ گیا ہے نا کہ دونوں طرف مسلمان تھے نا لیکن یہ غلط تھا اور ایک صحیح تھا یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا میں تو یہ کہہ رہا ہوں یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے کہ مسلمان مسلمان کو مارے تو ایک کو لازمان کافر ہے اور دوسرا لازمان مسلمان ہے